میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ بھی تمام پریشانیاں دوک تکریفوں کو ختم کر دیں اللہ باقی آپ کے تمام سگیرہ گبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ محبت کا نیا وظیفہ آپ کے اس لئے لے کر آئی ہوں کہ اگر دو دلوں میں محبت کو پیدا کرنا ہوں یا دو دلوں میں محبت یعنی کہ میاں بیوی یا پھر اپنے عزیز و قارب میں جیسے کوئی لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو پیدا کرنا ہو تو جس کے لئے بھی یعنی کہ آپ میاں تالیب اور مطلوب میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں تو نماز فجر سے فارق ہو کر نماز فجر سے فارق ہو کر چند پھولوں کے اوپر غلاب کے پھولوں کے اوپر لی الافی قریش اکیس دفعہ دم کریں لی الافی قریش آپ نے تیسوے پارے میں ہے سورے قریش پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے اور وہ پھول آپ نے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس کو آپ تالب کرنا چاہتے ہیں یا جس سے آپ کو محبت ہے تو آپ اس کو دو تاکہ وہ انہیں سونگے جیسے ہی وہ اس کی خوشبو کو سونگے گا تو جیسے ہی اس کی خوشبو اس کے دل تک پہنچے گی اور اس کی محبت اس کے اندر ایسے گردش کرے گی یہ ایسا ایک جادوی نسکہ ہے یہ آپ لگانے کے ایک جادوی وظیفہ ہے کہ ان جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے بہت کم ہے بہت نایاب ہے آپ یہ کر کے دیکھئے گا بہت سے لوگ آتے ہیں کوئی جو بیٹا ہے جو اپنی والدہ سے ناراض ہے یا اس طرح ہے یا کوئی ایسے کوئی بھی فیملیز کے ایسے مسئلے آتے ہیں میرے پاس تو میں ان کو سب سے پہلے یہ والا ہی جو عمل ہے بتاتی ہوں خوشبو والا تو اللہ الحمدللہ دوبارہ ان کو کسی اور عمل کی بھی کرنے کے ضرورت نہیں بڑتی تو یہ بہت نایاب ہے آپ بھی یہ لازمین کیجئے گا اور دیکھئے گا کہ وہ کس طرح بے قرار ہو کر آپ کے پاس آتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے کہ ہمیشہ جائز کام کے لیے اس کو کیجئے گا نجائز کام کے پاس دین آنے دیجئے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ جنسہ نسکا آپ کو بتایا ہے بہت نایاب ہے اس کی قدر کیجئے گا اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے کہ دعوام میں یاد رکھے اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں انشاءاللہ نایاب وظیفی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل رہنمائی بڑھتی جائے گی جتنی بھی ہم سے آپ کی مدد ہو سکے ضرور کریں گے اجازت اللہ حافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑھ جائے اور انشاءاللہ تین سے ساتھ دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتاعملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلہ کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر کمیٹس کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہماری چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں بہانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزر یا ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حضہ ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے رشتوں میں بندش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں بسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاکت تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں نہ پروائی گاتے ہیں ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ کو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابلپ اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے یہ بات سمجھ آتی ہے تو کمرس بوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا وٹس اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی برپور مدد اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے گہن کے چینل کو سسپائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو نہیں سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی ہے رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا احبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانی کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا فرض نبھائیں